صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و صحابہ یا نور اللہ ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک الحمدللہ عز و جل عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے گلیکسی اسلامی پروڈکشن کے جانب سے یہ یہاں پر رحمت رمضان پندروی شب آج یہ ٹرانسمیشن نفل نات کے حوالے سے جاری و ساری ہے اور میں الحمدللہ آج حاضر ہوا ہوں ان کی اس میں فلمیں دعا بھی کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کی کوشش کرنا مفل نات کا نکات کرنا کوشش کرنا ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو ان کے صدقے ہمیں اللہ نصیب کرے اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں نزا و آخرت میں بھی نصیب ہوں اور یہ مفل ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے تو آپ جو جو دیکھ رہے ہیں سننے وہ آپ چاہیں تو کلاموں کی فرمائشیں جاری رکھیں اچھی نیتوں کے ساتھ نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اس سلسلہ کریں گے کلام کا سلسلہ ہوگا پڑھیں گے سنیں گے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب ملے اور جو بھی فرمائش کریں بارہ بار دودھے پاک پڑھ کے آگے کلام کے فرمائش کرنے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو کوشش رہے گی کہ ان کی یہ فرمائشیں وہ بھی پوری ہو جائیں قرآن پاک کی اطلاوت کا سلسلہ توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیخان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا سدرہ وبدعنا عن کبذرہ اللذی انقضا ظہرہ ورفعنا لکا ذکرہ فَإِنَّمَا الْعُسِرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَالْصَبُ وَإِلَىٰ عَبِيكَ فَالْغَبُ صدق اللہ العظيم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ عزوجل رب عزوجل کی باردہ میں التجا کرتے ہیں تمام دیکھنے والے سننے والے سامعین ناظرین شامل لہیں انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی درد پاک اللہ مسولی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مادر جودی والکرم وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ 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 موسیقا 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 اللہ علیہ وسلم مل کر آئیے رب کے ذکر میں توان بھائی شامل ہو جائے اللہ دنا ملئی مولدنا ملئی اللہ دنا ملئی مولدنا ملئی اللہ دنا ملئی مولدنا ملئی اللہ علیہ وسلم ملئی مولدنا ملئی اللہ دنا ملئی مولدنا ملئی اللہ 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 مولدنا 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 ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو ریسے سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا 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 ہے اللہ البحر آلامل موجودہ غال بحر آلامل موجودہ غامل مل بے کسو تنفہ ہوں شروبہ مل بے کسو تنفہ ہوں شروبہ منجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے مل مل دھار میں ہوں بگڑی ہے مل دھار میں ہوں بگڑی ہے موری نیا پر لگا جانا 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 آج سکھ میں تیرا دیوا دی رے کیوں دنڑیوں دا سدھنے رے لولو ویچ شوک چنگے دے آج نینا لائیا کیوں جڑی آج نینا لائیا کیوں جڑی اسے سورت لوں میں جانا اسے سورت لوں میں جانا سچ آنکھان کے رب دی میں شانا سچ آنکھان کے رب دی میں شانا جس شان تو شانا سب بڑے آج نینا لائیا کیوں جڑی 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 صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علی کا سیدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتعداد الحمدللہ عزوجل ہمارے عویس اقبال بھائی اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے بھائی جو ہے وہ شیزاد جمال بھائی بہت سارے لوگ شامل ہیں اور فرمائشوں کا سلسلہ اسی طرح جو میں نے عرض کی تھی دلد پاک پڑے اور آگے انشاءاللہ اسے تیرے فرمائے اللہ نے چاہتو اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علی کا سیدیہ رسول اللہ ہمارے شیزاد جمال بھائی ہیں اور بہت پیارے دوستیں ہمارے شیزاد سید شیزاد پیچان گئے ماشا باپو تو ان کے جانب سے فرمائشیں امیل سنت کے کلام کی تو آئیے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں آپ چاہیں تو فرمائشیں جاری رکھیں اور ہماری یہاں جو بھائی ہمارے سید اقبال صاحب یہ لوگ کوشش کرنے تو یہ بھی چاہیں تو فرمائشیں مجھے بتائیں تو ممکن ہوا تو انشاءاللہ اسے میں پیش کرتا ہوں بہت خوبصوری ہیں اور ایک تعداد پھر بہت زیادہ شامل ہو رہی ہے اللہ اور برکت شیئر بھی کرتے رہے اور شاملیں دعا کریں جنہوں نے کوشش کی اللہ عزیز و جل انہیں اس کی برکت نصیب فرماتے ہیں امیل سنت 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 اس وقت کول کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فرمائشیں ہو زیادہ آ چکی ہیں تو درود پاک بھی پڑھتے رہے ہیں ہمارے عمران سمانہ ہیں عمران سمانہ ہیں اور مالکم السلام چھوٹے بھائی محمد امین بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اللہ برکت دے اس کے علاوہ کلام کی فرمائش کی گئی ہے طیبہ کے عوالے سے اور مالکم السلام فیضان بھائی راجپوت بہت ساری یہ سلسلے جاریوں ساری ہیں تو بہرحال جس کلام کی فرمائش کی گئی درود شریف پڑھ لیا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ کلام ہو جائے کلام ہے شہر نبی تین گندیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا شہر نبی تین گندیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تین گندیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت خلد بھی ہے مشتاق زیارت خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تین گندیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے آج پندر وی شب نسبت ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور انہی کے پیارے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس کلام میں بڑی پیاری بات بتائی گئی فرماتے ہیں شاعر سبت نبی ہے پوشت نبی پر آقا کی سجدے کی حالت سبت نبی ہے پوشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے پھر آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے ہمارے زفر نورانی صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہمارے بھائی کرم نماز کرم فرماتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ان کے اخلاص میں اللہ اور برکت دے تو وہ بھی شامل تھے اور اس کے لئے بہت سارے ہیں تو باقی بہت سی تعداد جو رہ جاتی ہے اب میں نے اپنی آئی ڈی سے اس کو شروع کیا ہے تو یہ لگی بھی لائنیں اور کافی آگے بڑھ چکے تو بہرحال یہ ہے کہ ساری یہ محبت آقا کی ذکر سے ہے اللہ قبول فرمائے اور اس کی برکت ہمیں نصیب فرمائے امام حسین انہوں کے حوالے سے بھی فرمائش کا سسلہ ہے وہ سواب بڑھانے کی نیت سے بارہ بار درود پاک پڑھیں کلام پھر لکھیں تاکہ مزید نیکی ہمیں حاصل ہو ہم یہاں حاضر ہیں انشاءاللہ اور پھر میروم نہ جائیں نا خالی نہ جائیں اشرہ مغفرت اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ایک تعداد ہے جو بتا رہی ہے کہ درود پاک پڑھ لیا ہے اور یہ کلام بھی سنا دیں انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں یہ اچھا درود پاک پڑھ لیا اور کلام ہے دل ہائے گناہ دلم موسیقا 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 دل دل آئے گناہوں سے یہ مدنی فیس ہے جو جس کی ہو رہی ہے تو ان کے کلام بھی پڑے جا رہے ہیں کلام اگر تعداد ہیں وہی عرض کرتا ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک فوراں ہو جاتا ہے تو یہ پڑھنے ابھی ایک تعداد مجھے میسج کر رہی ہے کہ درود پاکم نے پڑھ لیا ہے بارہ بار ہو یہ کلام ہے تو یہ اس طرح سلسلہ رکھیں گے مدنی فیس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے کلام بھی اللہ نے چاہتا ہو پورا اگر یہ جتنے بھائیوں نے ماشاءاللہ کوشش یہ کیے ان کو اور برکت نصیب ہوگی یہ ساری محبتیں ہیں سرکار کے ذکر کے اللہ اور سلامت رکھیں اچھا اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد پنجاب اور یہ اپنا ہو گئے آمین آمین سلام بھی کر رہے ہیں مالکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ جی بلکل انشاءاللہ ماہ رمضان کے حوالے سے بھی کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں درود پاک کی بھی اور اس کے علاوہ علی رضا ہیں انشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں فیضان بھائی ضرور انشاءاللہ اچھا جو آگے ایک تعداد آ رہی ہے کہ درود پاک پڑھ لیا ہے صرف یہ لکھا ہوتا ہے تو پھر آگے کلام بھی لکھیں تاکہ آپ کا آگے کلام جو ہوں میں چیک کرنے جاتا ہوں آگے بڑھ جاتا ہے نا تو بہرحال انشاءاللہ ماہ رمضان کے حوالے سے کلام بتایا گیا تو پوش کرتا ہوں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان رمضان چھوڑے مہینوں سنکڑے تجھے تک میں دوایا شورے مہینوں سنکڑے تجھے تک میں دوایا آیا ساقی میں تیرے صدقے صدقے ساقی میں تیرے صدقے مہینوں سنکڑے مہینوں سنکڑے مل غبا پھر آ گیا رمضان گئے پھر اوٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان گئے یا رمضان 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں پر تو یہ سلسلہ بہت زیادہ فرمائشوں کا جاری ہو چکا ہے تو آپ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں یا میں اس میں سے پڑھوں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہمارے زبیر حسین بھائی ہیں پنجاب کالونی یاز بھائی کے بھائی ہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں آپ کی گھر والوں کو آپ کو مدینہ کی حاضر نصیب فرمائیں اچھا جی یہاں پر ایک کلام کی فرمائش کی گئی اور ایک ہیں ریحان احمد کلام سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں ہمارے ریحان بھائی ہیں پاک کالونی سے ریحان بھائی شبیر بھائی بھی ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں شبیر بھائی ریحان بھائی فرمائش کر رہے ہیں شبیر بھائی ماشاءاللہ بچوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی خوش رکھیں شبیر بھائی کی پیارے دوستیں تو آئیے پہلے ان کی فرمائش پوری کر دیں پھر ہمارے اقبال بھائی نے جو کلام بتایا انشاءاللہ بھی پیش کرتا ہوں صلو علی الحبیب بسم اللہ علیہ وسلم حاضر ہے در دولت پہ گدار سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے رمضان کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کرمے بڑی دور سے آیا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اوف بے حیائیہ کہ یہ میں اور تیرے حضور ہاں توں کریم ہے تیری خوندر گزر کی گئے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا تارے کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کرمے بڑی دور سے آیا میں نات تیری پڑنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے وقتن فاوقتن یہ بتانا بھی اچھی بات ہے گلیکسی اسلامی پروڈیکشن ان کے جانب سے آج یہ سلسلہ ہے اور میں حاضر ہوا ہوں ان کے گھر یہ محفیل میں اللہ انہیں برکت نصف فرمائے پھر وہ تعداد کلاموں کی حال دل کس کو سنائے ہمارے زبیر حسین بھائی ہیں آیاز بھائی کے بھائی پنجاب کالونی سے اللہ آپ کو برکت دے آپ بھی دلدے پاک پڑھنے میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اس سے قبل ہمارے بھائی کی فرمائش جو عمر اللہ سنت کا لکھا ہوا کلام ہیں فرماتے ہیں پھر مجھے شاہی بھن روبر مدینے میں پھر مجھے شاہی بھن روبر مدینے میں پھر مجھے شاہی بھن روبر مدینے میں میں پھر مجھے شاہی بھن روبر مدینے میں میں پھر مجھے شاہی بھن روبر مجھے شاہی بھن روبر مدینے میں بھلالو ہمیں غریبوں کو بھلالو یا رسول اللہ بھلالو ہمیں غریبوں کو بھلالو یا رسول اللہ پھر مجھے شاہی بھن روشہ بالفاتح مجھے شاہی بھن روبر مدینے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حال دل کیسے کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوں حال دل کیسے کو سنائیں حال دل کیسے کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کیسے کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوں کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوں کیوں کسی کے دل پہ جائیں کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوں میں گلا میں مصطفیہ ہوں یہ میری پیگے چان ہے میں گلا میں مصطفیہ ہوں یہ میری پیگے چان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوں ہوں کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوں حال دل کیسے کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوں کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوں سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی تعداد کہہ رہی ہے کہ درد پاک پڑھ لیا ہے تو کلام بھی آگے لکھ لیں اور ہر کلام یہ مکمل ہو جائے پورا پڑھ لیا جائے آپ بھی سمجھتے ہیں مقتصر وقت میں انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں کل میں انشاءاللہ مدنی چینل میں رات حاضری ہوگی تو اس میں جو بقایہ فرمائشیں تو وہاں بھی پوری کوشش کریں گے کہ وہاں پوری ہو جائے یہاں اس وقت جتنی ہو رہی ہے کوشش جاری ہے درد پاک پڑھ لیا ہے اور کلام بتا رہے ہیں تو باقی حوالے سے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم انڈیا سے ہمارے شیخ عبداللہ بھائی ہیں اور کلام کی فرمائش کر رہے ہیں بارہ بار درود پاک پڑھ لیں جو فرمائش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی فرمائشیں ہم شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم انشاءاللہ کلام جو بتایا گیا میری پسند کلام علیہ وسلم آئیے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اب کلام اس میں اسے بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں شاید انہوں نے دیر سے جوئنٹ کیا ہو تو بارہل آپ چاہیں تو اس کو چیک کر کے دوبارہ آپ سن بھی سکتے ہیں بارہل کلام علیہ وسلم ایک بڑا خورت کام ہے اس کے اشعار بھی سماعت فرمالیں ماشاءاللہ ہمارے رضوان بھائی بھی آگے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا افضا شفاق ہے تمہاری باہا کیا افضا شفاق ہے تمہاری باہا قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری باہا کیا افضا شفاق ہے تمہاری باہا صدق اس انغام کے قربان اس اکرام کے صدق اس انغام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری باہا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری باہا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری باہا ہاں خامائے قدرت کا حسن دست کاری باہا خامائے قدرت کا حسن دست کاری باہا باہا ہاں کیا یہ تصویر اپنے پیارے کی سواری باہا کیا یہ تصویر اپنے پیارے کی سواری باہا باہا ہاں باہا ہاں باہا ہاں باہا ہاں باہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلاموں کی فرمائشیں بہت زیادہ ہو چکی جاری ہے اور یہ پوری پڑیں گے تو پھر تو کافی ٹائم ہو جائے گا مجھے اصل میں ایک اور جگہ کئی سلسلہ ہے وہاں بھی حاضری ہے تو بہرحال انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں اپنی محفل کو اکتام کی طرف لے کر بڑھتے ہوئے کلام پیش کرتے ہیں درود پاک پڑی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مارد الجدی والکرم درود پاک پڑھ لیا ہے اور یہ کلام فرما رہے ہیں ازگر اتاری ہیں آئیے ان کی فرمائش پوری کرتے ہیں صلو علی الحبیب اے گمبہ دے فسران کے راکی کی میری مدد کریں یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے تیبہ کی جو سنیکنے کلňا سنے موسیقا 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 کہنا شہر عرب سے تبا کی جانب موسیقا موسیقا ہمارے شبیر بھائی کے پیارے دوست تاہر ترادی وہ فرمایش کر رہے ہیں کلام کی تاہیے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں موسیقا 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 سہنِ حرم میں آیا یا ہوں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں لے کر ایک بوجھ گناہوں کا میں سہنِ حرم میں آیا ہوں سہنِ حرم میں آیا ہوں گر گر تو نہ بچے گا مجھے کو پھر کیسے میں بچے پاؤں گا گر تو نہ بچے گا مجھے کو پھر کیسے میں بچے پاؤں گا کر کے امیدیں وابا بستا کر کے امیدیں وابا بستا میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہیں پر بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی کی ایک فرمائش انشاءاللہ اسے بھی پھول کرتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ تعالی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی ملینہ آگئے مگتے تمہارے دولہ میرے سجواری میرے سجواری میرے سجواری میرے سجواری میرے سجواری میرے سجواری دیتا ہوں تجھ کو آنس توں غنسو سوراں کرا مجھو 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 دیتا ہوں تجھ کو تجھ کو آنس توں غنسو سوراں کرا مجھو پھر مسلم دے نبوی کے دکنا دے مینارے دولہ میرے سجواری میرے سجواری دولہ شاہ سجواری میرے سجواری سجواری ماند 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 بلیوں کے ایمام میرا بلیوں کے ایمام دے دو پنجن تن کے نار امنی میں فلے سجایاں بڑی دیر سے مشکل جاں بھی سر پر آئی مشکل جاں بھی سر پر آئی تیرا حمد آڑے آئی آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غاس میں نے تمہیں پکارا جب میں نے دن میں پکارا پکاما یا تیرا ساں سرا چلتا سیکا گزارا تیرے فرسے ایک بہت بڑی تعداد نے کلاموں کی فرمائش کی اور اللہ عز و جل ان کی کوشش کرنا قبول فرمائے اور بہت سارے کلام جوہیں وہ رے چکے چونکہ آپ سمجھ دیں کہ وقت ہوتا ہے اس پر اتنی ساری کلاموں کی فرمائشیں پوری کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی نیتوں کا سواب ملے گا پھر انشاءاللہ کوئی سلسلہ بنا تو بنائیں گے انشاءاللہ ترکیب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تو کرم فرما اشرہ مغفرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرم اے اللہ ہمارے یہ گلیکسی اسلامی پروڈیکشن ہمارے سید اقبال ہائینے دیگر ہمارے دوستے باپ یہاں اکسان والے بھائی اور جتنے یہاں پڑھنے کے لیے آئے سننے کے لیے آئے غوثی آزم کا صدقہ کرم کر دیں ہمارے زیائے مدینہ ایک سان والے بھائی دیگر دوستوں نے جو ناظرین ہیں جو پڑھنے آئے سننے آئے تمام کو مولا کریم آقا علیہ السلام کی عظیم ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرما مولا کریم اس گھر میں خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما اس گھر سے تمام بیماریاں پریشانیاں تکالیب دور فرما اے اللہ حوثی آزم کا صدقہ مولا کریم ہمارے گھروں کو امن کا گھے وارہ بنا مولا کریم جن کی گھر جو خراب ہوئے جا رہے ہو چکے اللہ تو رحمت کی نظر فرما رحمت کا معاملہ فرما تمام کے گھروں کو امن کا گھے وارہ بنا مولا کریم ہماری بیماریوں کو دور کر دیں ہماری پریشانیوں کو آسان کر دیں ہماری مشکلات کو آسان کر دیں ہماری پریشانیوں کو دور کر دے مولا کریم ہماری جائز مراتوں پر احمد کی نظر فرما کرم ہو جائے مولا جلد ہمیں مدینہ کی حاضری نصیب کر دے آئندہ سال ہمیں مائے رمضان مدینہ میں بزارنے کی سعادت نصیب کر دے حج کی بھی سعادت نصیب کر دے مولا کریم حسنین کی والدہ امین کی والدہ امین کا والد جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا نصیب کر دے تمام کی تکالیف دور فرما جتنے دعا میں شریک ہیں جو جائز مرادی لئے حاضر ہیں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو یہ مولا کریم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تمام کی مرادوں پر احمد کی نظر فرما تمام محفیقہ سواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت انتو فتن پرش کرتے ہیں اللہ قبول فرما آپ علیہ وسلم کی وسیرہ جلیلہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین تابعین کل مومنین مومنات کل مسلمان مسلمات بالخصوص ہمارے اقبال بھائی کے رشدار دوست اباب اور بالخصوص مولا کریم آقا کے صدقے آقا کے صدقے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے نواز سے حضی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم روح کو احسان کرتے ہیں قبول فرما ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما ان کی برکتوں کا صدقہ ان کی شان کا صدقہ جو ہماری تمنہ مرادیں جو حق میں بہتر ہیں مولا وہ پوری فرما جو ہمارے لئے نقصان دے اسے دور فرما روزہ رسول کا صدقہ ہمارے کام آسان کر دے کاروبار کھل جائیں کرونا یہ تکالی بیماریاں یا فتح بلائے دنیا برسے ختم ہو جائے تمام مسلمانوں کے حفاظت فرما مولا کریمی بچے بھی دعا میں شریک ہے گھر والے بھی دعا میں شریک ہے اللہ تجھے کریم آقا علیہ السلام کے عظیم و شان روزہ کا صدقہ دعا ختم ہونے سے قبل تمام کے بیڑے دونوں جہاں میں پار فرما ہمارے شبیر بھائی کے والی صاحب بابر بھائی کے والی صاحب ہمارے شدار دوستے باب جو دنیا سے رخصت ہو گئے تمام مرہومین کی مقفرت فرما جو دعا کروانا چاہ رہے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولا کریم کہے چکے تمام کی مرادوں پر اللہ حکمت کی نظر فرما گناہوں کی نونوں سر سے بڑھے رہے ہیں دم بل دم مودان توبہ پر نہیں رہ پا رہا سابت قدم مولا پا رہا سابت قدم مولا مولا قائل صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا صدقہ اللہ ہمیں شاہ کے لئے ہم سے راضی ہوتا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقباء میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے امور ایمان پر اس کو پٹھانا مولا ہمارے جان مال عزت عبرت بالخصوص ہمارے ایمان کی مفاظت فرد وصل اللہ تعالی علیہ خلق محمد وعالی وصحابی اجوائین برحمتک یا رحمت وعحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ